موسیقی السلام علیکم سامین اسیس ڈاکٹر سالیح حساق ایم ارومیٹالوڈجس ایم آخن یونیورسٹی ہاسپیل کاراچی این ساؤتھ سٹی ہاسپیل کاراچی آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرثرائٹس اور آرثرائٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بیسک انفرمیشن دینا چاہتی تھی دیکھیں آرثرائٹس کو ہم بیسکلی دو چیزوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ایک آسٹیو آرثرائٹس ہوتا ہے یعنی کہ وہ آرثرائٹس جو کہ بڑھتی ہوئے عمر کے ساتھ آتا ہے اور وہ نوملی ہر ایک عمر کے ساتھ ساتھ اس کا ہونا ایک لازمی عمل ہے ہماری ہڈیاں اپس میں گھسنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے درد کی شکایت ہوتی ہے دوسرا ہے انفلمیٹری آرثرائٹس یہ وہ قسم کا آرثرائٹس ہے جو کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے یعنی کہ دو اور تین سال کے بچے سے لے کے وہ آپ کو اسی سال کے انسان تک کبھی پیا سکتا ہے پر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ بیس اور تین سال کے درمیان کے بیچ کے لوگوں کو سب سے زیادہ ہوتا ہے اس آرثرائٹس میں سوجن ہونے لگتی ہے آپ کے جوڑوں میں درد کے ساتھ سوجن ہونے لگتی ہے اب اس کی علامات کیا ہیں اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں مستقل درد ہوگا اگر درد ہو گیا ٹھیک ہو جائے گا کچھ آپ لوگ دوائی کھائیں گے پھر دوبارہ درد ہو جائے گا اس کے بعد جوڑوں میں سوجن آنا شروع ہو جائے گی جوڑ لال رہنے لگ جائیں گے اور زیادہ تر آپ کے چھوٹے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے ہاتھ کے جوڑوں میں آپ کے کلائی میں آپ کے ٹکھنے میں انکل جوائنٹ میں آپ کے ٹوز میں آپ کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں یا پاؤں میں درد ہوتا ہے ان چیزوں میں یا پھر کبھی کبھر آپ کے نیس میں گھٹنوں میں پھر سویلنگ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے ہپ میں پھر درد کولوں میں پھر درد ہو سکتا ہے مگر یاد رکھیں گا کہ اگر کوئی بھی درد کسی بھی جوائنٹ میں آپ کو تین مہینے کی مدد سے زیادہ ہو رہا ہے تو اٹھ اس ٹائم کہ آپ دیکھیں اور اپنی ڈاکٹر سے تشخیص کرائیں کہ کوئی انفلمیٹری آرثرائٹس تو نہیں ہوگی آپ کو اس کا اب اس میں آپ کو بخار کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور کمزوری اور جسم تھکنے کی کیفیت بھی ہوتی ہے اب یاد رکھئے گا کہ ہم اس کی اوپر اتنا سٹریس کیوں کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انفلمیٹری آرثرائٹس جس کی سب سے کامن فارم رومیٹوائیڈ آرثرائٹس ہے کہ آپ اس کو فوراں سے ٹریٹ کر آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں کیونکہ دوائیاں بھی بہت کم ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کسی کو آرثرائٹس ہوتا تھا تو وہ ویل چیئر پہ آ جاتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں مرنے لگ جاتے تھے اور ہاتھوں سے ان کا کام کرنا بلکل بیکار ہو جاتے تھے ہاتھ مر کے لیکن آج کلفی زمانہ پچھلے بیس اکیس سال سے ایک مارڈن سائنس نے بہت بہترین دوائیوں کو جو ہے ہمارے پاس ریپلیس کیا ہے اس کی وجہ سے اب ہم وہ سب تمام علامات نہیں دیکھتے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویدن تھری منس سیکس منس یا ایک سال کے اندر اندر اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرا دے دیکھیں جتنی جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا اتنی جلدی ہم آپ کے جوڑوں کا جو ڈیمیج ہے یعنی کہ اس کو جو ہم خرابی ہو رہی ہے اس کو روکیں گے اور آئندہ چل کے آپ کو بکل نارمل زندگی آپ لوگ جی سکتے اب اس میں ایک چیز کا بہت ضروری عمل یہ ہے کہ جی اگر آپ کو رومیٹوائیڈ ہو گیا ہے یا آپ کو کسی ڈاکٹر نے ٹیسٹ کر آئے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ رومیٹوائیڈ آرثرائیٹس ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کی دوائیاں لیں اور اس کے لئے لوگ سب سے بڑی گلتی جو کرتے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ دوائی کھاتے اور پانچ مینے چھ مینے میں ان کا علاج اگر وہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کے بعد دوبارہ سے جب ان کو اس چیز کا فلیر آتا ہے یا دوبارہ جب وہ پلٹ کیا آتا ہے وہ زیادہ شدت سے آتا ہے تو عام حالات میں اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اپنے دوائی کھانی ہے تو پلیز اپنی دوائیاں اسی مدد کے ساتھ باقائدگی سے کھاتے رہیں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے دوسری چیز اس پر یہ ہے کہ اب جو نئی دوائیاں آئیں ہیں جس سے پہلے لوگ بہت گھبرا جاتے تھے سن کے مگر اب پاکستان میں اتنے رومیٹولوجس پیئے ہیں اور ماشیل آویرنس آگئی ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے ایک دوائیاں سمجھیں ہوتی ہیں جن کو ہم بائیلوجیکل ایجنٹس کہتے ہیں یہ زیادہ تر انجیکشنز کی فارم میں ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ دوائی دیتا ہے تو میک شور کہ یہ آپ کا کوئی رومیٹولوجسٹ ہو یا کہ وہ ڈاکٹر ہو جس کو اس چیز پر عبور حاصل ہو اس چیز کی دوائیاں دینے میں پہلے بائیلوجیکل انجیکشن جو تھے وہ صرف انجیکٹبل فارم میں تھے یعنی کہ وہ انجیکشن کی طور پر آپ کو لگتے تھے اب کچھ ایسی دوائیاں بھی آگئی ہیں جو کہ گولیوں کی فارم میں ہیں اور مگر ان کے سائیڈ ایفیکس بھی ویسے ہیں اور اس کے لیے جو پیچھے ایک لمبا ٹیسٹ کا پینل کرانا پڑتا ہے بیفور کہ ہم آپ کو وہ دوائیاں دے سکیں تو چونکہ جب بھی کوئی چیز گولیوں کی شکل میں آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت عام دوائی ہے لیکن جب بھی آپ کو رومیٹوائی آرثرائٹس ہو اگر کسی آپ کی جاننے والے کو آپ کے پیشنٹ ہو یا آپ خود پیشنٹ ہو اپنے ڈاکٹر سے پوچھے گا کیا آپ کو کوئی بائی لوجیکل دوائی مل رہی ہے اور اگر مل رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کسی قریبی رومیٹولوجس سے ضرور بکا جا کے کم سے کم ایک ان سے مشورات ایک دفعہ ضرور لے لیں کہ کیا مجھے صحیح دوائی مل رہی ہے کیا میرے صحیح ٹیسٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ جو میں آپ کو آگئی دوں گی وہ یہ کہ پاکستان میں ٹیلی ہیلتھ کلینک ہر جگہ موجود ہے ہم لوگ کراچی میں ٹیلی ہیلتھ کلینک پروائیڈ کر رہے ہیں ٹو پیشنٹس آل اوور دا پاکستان آپ کسی بھی رومیٹولوجس سے فور اٹھا کے ٹیلی ہیلتھ کلینک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح مشورہ بھی دے سکتے ہیں رومیٹولوجس کا جلدی علاج کرانا بہت ضروری ہے ورنہ باقاعدہ طور پر لوگوں کی پچاس سے ساٹھ فیصد لوگ دس سال اگر علاج نہ کرائے تو وہ ڈیسیبل ہو جاتے ہیں ڈیسیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام ویسے نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کرتے تھے آپ کو واکنگ میں مشکل ہوگی ہے اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ وہ جاب نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں تو شاید آپ کی ٹیچنگ کی جاب ویسے نہ رہ سکے زیادہ تر یہ خواتین کو ہوتا ہے اس لئے پلیز خواتین اپنی صحیحت کا خیال رکھیں کیونکہ ایک خاتون خانہ جو ہے وہ پوری خاندان کو لے کے چلتی ہے ایک بہو کی حیثیت سے بہن اور ماں کی حیثیت سے جس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کسی کو ایسی کوئی بیماری ہے تو پلیز آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان خواتین کا بھی خیال رکھیں جس کو بھی بیماری اس کا خیال رکھیں کیونکہ صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا Thank you very much This is a brief talk about rheumatoid arthritis اگلی دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم rheumatoid arthritis اور pregnancy کے بارے میں یا پھر ہم حمل ٹھہرنے کے بارے میں بات کریں گے Thank you موسیقی